ہمارا ہے حق ہمارا ہم چھین کے لیں گے ہم چھین کے لیں گے تجھے دینی پڑے گی کیسے نہ دے گا کیسے نہ دے گا تر باپ بھی دے گا یہ بہنیں مانگیں چوکہ بائیڈ میں تیرہ سال کا ہے وہ خود کہتا ہے مجھے انڈیا سے نفرت ہے تو اس سے میرا کیا فائدہ کیوں کہتا ہے وہ اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں جو میچز کے دوران جو کچھ ہوا اس کے علاوہ جہاں وہاں مسلمانوں کو مارا گیا کتلو غارت ہوئی مسلمانوں پہ ان کے گھروں میں آکے اور جہن جیسی رامت بھائی یہ وہی پاکستانی ہے جو سپنا دیکھتے تھے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انسال انشاءاللہ آج یہ پاکستانی پاکستان میں کھڑے ہوگے بھائی پاکستان کی لڑکیاں نارے لگا رہے کہ ہمیں آزادی چاہیے پاکستان سے چھوٹا رہا چاہیے بھائی پہلے وہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے بھائی وہاں تو بات بتانے کی جور اب وہاں پر وکی پی ڈی آئی بند کر دیا بھائی پتا ہے بھائی وہاں پر روٹی پانی بھوجن بجلی سب ختم ہو چکا تھا تو پاکستانی اب کائسے رو رہے وہ دیکھے آپ لوگ کیا رہے کمیر سیکس میں زرگر جیسی رام زرگر لکھے ویڈیو سرو کرتے ہیں بہت زبرزز بہت زبرزز آزادی چاہیے بہت زیادہ جذبہ یہاں پر ہم 1947 کو تو آزاد ہو گئے تھے ہم تو یہ بتایا کہ 1947 کو آزاد ہو گئے کیا ہم پروپلی آزاد نہیں ہیں ہم اس دن پاکستان بنا تھا پاکستان ہندوستان سے آزاد ہوا تھا آج ہم نے لٹیروں سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے اور وہ جو ذہنی غلامی کا شکار ہے ہم نے ذہنی غلامی سے اس کو نجات دلانی ہے یہ جنگ اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ اس وقت پاکستان کے مخلص لوگ تھے ہماری جن سے جنگ ہے وہ منافق چھوٹے مکار خدار اور بطن کے دشمن لوگ ہیں میڈم ابھی پاکستان میں خبر آ رہی ہے کہ ویکی پیڈیا کو بھی بین کیا جا رہا ہے جہاں سے ہم لوگ انفرمیشنز لیتے ہیں ویکی پیڈیا کا آپ کو انفرمیشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی بین کر دیا اب 2009 کے 2012 کے اندر ہم نے یوٹیوب کو بھی بین کر دیا تھا مولک کے اندر سے اس کو کیسے دیکھتی ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا کیا بین کرے گی ہو ابھی تجھے بہت کچھ بین ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں عوام کے جذبے کو بین کر سکتے ہیں ہماری سوچ کو بین کر سکتے ہیں یہ جو دماغ ہمارا سٹک گیا ہے اس کو بین کر سکتے ہیں ہم جو یہاں جذبہ شہادت لے کے کھڑے ہیں اس کو بین کر سکتے ہیں آئے نا بین کرے نا ہم اور تحین کے لئے کافی ہیں ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ مجودہ صورتحال نہیں بتاتی ہمارے میڈیا بھی نہیں ہی دکھاتی سوشل میڈیا ہی صرف یہ چیزیں دکھاتا ہے یہاں پر لوگ آٹے کے لیے مر ریلائنے لگا کر لوگوں کو آٹا مہیا نہیں ہو رہا پٹرول دیکھیں آئی ایم ایم سے ون پوٹ ون بیلین ڈالر لینے کے لیے مزید شرائطیں بڑھائی گئی مزید مہنگائی اور ہونے لگی ہے پٹرول مزید مہنگا ہوگا تو یہ گریب عوام کیسے پڑا پیٹ پالے گی کیسے گزارا ہوگا لوگوں کا کیا نہیں سوچتی گورنمنٹ گورنمنٹ کو اتنی سوچ نہیں آتی کہ گریب انسان کیسے گزارا کرے قسم خدا کی یہ ظالم ترین لوگ ہیں عوام کی جو اس وقت حالت ہے عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہی ہے جس کے گھر آٹا نہیں ہے جس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے بچوں کے پہننے کو کچھ نہیں ہے علاج مالجے کو کچھ نہیں ہے انہوں نے وہ ظلم کی داستان رکم کی ہے جو پاکستان میں اس کی ہسٹری نہیں ملتی ملکی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے جو حالات ہے ڈالر پیک پہ پہنچ چکا ہے مہنگائی حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے بل آ رہے ہیں ٹاپ کلاس کے بل آ رہے ہیں جو غریب کی پہنچ سے دور ہے خودکشنیاں بڑھ رہی ہیں قتل و غارت زیادہ ہو رہی ہے ڈاکہ زنیر زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو دہشت گردی ہے وہ ان کے اندر جو کہ ہمارے ساڑھے تین سال کی دورہ حکومت میں بلکل ختم ہو چکا تھا نام و نشان ملک سے مٹ چکا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں اس کی عام درفت وہ جو کہتے ہیں یہ جو نامعلوم ہے سب پاکستانیوں کو آپ معلوم ہے نامعلوم جو تھے نا وہ پورے پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے تو وہ بات ہے نا کہ سدھر جاؤ سدھر جاؤ ورنہ نیاز عمران عمر خان نیازی نے آپ کے کپڑے چوک پر اتارے ہوئیں گے آپ کو اچھتنی کیسے روشن ہو گیا ہوگا ستر سالوں میں آپ کو آپ کو کوئی ایسے نہیں کر سکا جیسے اس نے کر دیا ہے تو آپ عمان کی جان چھوڑ دو اور جو چوکی دار کا کھانے وہ چوکی دار والا کرے نا سالہ یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بھے اور جو جس کا کورسی پہ بیٹھنا کام ہے وہ کورسی والا کرے سارے اپنی اوقات کے مطابق جب کام کریں گے تو پاکستان کی ہوا میں سکون کا سانس لے گی پہنٹوں میں ڈالر بڑھا ہے نا تو باجوہ صاحب جب لٹیر ہونے سے پہلے وہ جو جہاز میں لے کے گئے مصبہ اسمہیل اور اس کی بھابی اور اس کے بچے جو وہ بیگ بھر کے پندرہ سولہ ڈالروں کے لے کے گئے ہیں باجوہ کے تو پاکستان ایسے غریب ہوتا ہے نا نواز شریف جاتا ہے وہ ڈالر بھر کے جہاز میں لٹتا ہے ہمارے سارے دارے چپ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پاکستان میں ڈالر کیوں لیں گے جب یہ تجوریاں بھریں گے تجوریاں بھرنے کے بعد جہازوں میں بھر کے پاکستان سے بھائی لے کے جائیں گے تو پاکستان تو حریب ہوگا پاکستان کی عوام تو بھوک سے لوگی یہاں پہ آتا تین سو روپے کلو بھی ملے گا جب تک غیرت نہیں جاگے گی نا سب سے بڑی بات ہے ہمارے ہینڈلر کو یہ سوچنا چاہیے جو ستر سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے نا ستر سالوں سے پاکستان کی عوام ان کی عزت کر رہی تھی ان کو پھول پیش کر رہی تھی میں نے پہلے بھی کہا تھا نا ستر سالوں بعد پاکستان کی عوام ان سے وہ پھول واپس مانگا تھا نا وہ پھول یہ عمران احمد خان نیازی کوئی سمجھ لیتے نا کہ وہ پھول عمران احمد خان نیازی عوام ہم سے واپس مانگ رہی تو ہم عزت سے ان کو واپس دے دیں نا عمران عوام کا حق بنتا ہے نا نا انہوں نے ننگا کرنا شروع کر دیا انہوں نے گولیاں مارنی شروع کر دی تو ایسے تو عوام چڑ گئی ہے میرے سمیت ہر کوئی چڑ گیا ہے اب ہماری زید ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم سوائے عمران خان کے ہم کسی کو پرداشت کرنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام میں سے بائیس کروڑ عوام عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں اگلے پندرہ سال کے لیے ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان رہے ہمارے لیے نہیں ہماری تو گزر گئی ہماری تو رودوں کے جیسے بھی گزر گئی لیکن میں اپنے تین پوتوں کو آزاد پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں غیرتمند پاکستان دے کے جانا چاہتی ہوں غیرتمند لیڈر دے کے جانا چاہتی ہوں وہ غیرتمند لیڈر دلیل لیڈر سوائے کہ مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا اس کا نام عمران عمد خان نے آزئے عرش شریف کا قتل ہم نہیں بھول سکتے عمران خان کی گولیاں ہم نہیں بھول سکتے عظم سواتی کی بیوی کی ویڈیو ہم کبھی بھی نہیں بھول لیں گے جو اس کی بیوی کی ویڈیو بلا کے انہوں نے اس کی بیٹی کو بیجی دل کرتا ہے ان ہاتھوں کے ناخونوں سے نا ان کی آنکھیں نوچ لینا پر بے باس ہے نا لیکن چھوڑیں گے نہیں ان کو بیوی ہے ابھی ایک بہت بڑا سرچ انجین ہے وکی پیڈی ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو بھی بین کر دیا بارہ ساہ دو ہزار بارہ میں ہمیں یوٹیوب کو بھی بین کر دیا کیا تھا کیا سمجھتی جب چاہے یہ رہیں گے تو کیا کہ اس کو بین ہوتا رہے اس عوام کو بین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں impossible خان صاحب کہتے ہیں absolutely not انہوں نے امریکہ کو بولا ہم ان پوٹیڈ اگمت کو کہتے ہیں impossible absolutely not یہ کبھی بھی جو مرضی کر لیں یہ 22 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو وہ کیسے روک سکتے ہیں یہ وکی پیڈیا جو شکی پیڈیا لیے پھر ہیں یہ لفافوں کی صحافت کرتے ہیں لفافوں کی صحافت ان تک ہی محدود رہے گی یہ جو ان سے حالات ہے ملک کے یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیا اب ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن بیٹر کرنے کا ٹائم آیا ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جب ہمارے خانصم موجود تھے دور حکومت تھا ہمارا اس وقت ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار ہو جیسے کہ جیسے کہ جو چائنہ سے جو بنی ہے دنوں میں جو اتنی بڑی بیماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تو اس پہ خان صاحب نے کابو ڈالا اور ہمارا ملک ٹاپس لیسٹ میں تھا کہ اس ملک کے اندر وہ اس طرح کے کورٹ کے پیشنٹس نہیں بن سکے جس طرح کے امریکہ انگلینڈ ہر جگہ پہلے ہوئے دیں جو کہ بہت ضروری ہے ابھی ریسل لی انڈیا نے اپنا بجٹ انوز کیا پانچ سو پچاس بیلین ڈالر کا بجٹ انوز کیا اس بجٹ کے اندر کشمیر کا بھی حصہ ہے اور افغانستان کو بھی دے رہے ہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہے یہ چاہ رہا ہوں انڈیا نے کشمیر کو روڈز کاٹ بیٹی روڈ دے دی ہے ہائیبریٹ ٹرینز دے دی ہائیبریٹ گاریز دے دی ہے ہر چیز دے دی ہے ہم نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے کے لابا آج تک ہماری گورنمنٹ نے اور ہم نے کیا کیا ہے زاری سی بات ہے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سب بندے بندے کو پتا ہے انہوں نے ہمارا کشمیر جو ہے انڈیا کے ہاتھوں پہ اچھا ہوا تھا اور وہاں سے ساریاں آتی تھی یہاں سے تو ہائیب جاتے تھے وہ شادیوں پہ آتے تھے یہ ان کی شادیوں پہ جاتے تھے رشتے داریاں قائم گئے آپ کو یہ تو خلن کھلا پتا ہے کہ یہ تماشے ہوئے ہوئے تھے جس وچہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ انشاءالت اللہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ جب ان کا جہاز گرا تھا ان کا وہ جمہور تھا ابھی نندن چائے پلائی کس نے پلائی خان نے پلائی ان کو بائزت طریقے سے لیکن خان نے جو کیا کر کے دکھایا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پرانی رنجشوں کو بول کر نہیں شروع کی جائے ٹریڈ کی جائے انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے یا نہیں آپ بتائیں میری بات سنیں جب اتنے سال پرانا دلوں میں رنجش ہیں ہمارے بچوں میں بھی پینی ٹریڈ ہو چکے ہوئے ہیں وہ کس طرح ہم ہوا ہم اپنے کتابوں میں بھی پڑھا رہے ہیں کہ بھئی انڈیا اور ہندو جانریانا دشمن جب بچوں کو بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایمیج کیسا پڑھے گا بچوں کا مائل میں تیرہ سال کا ہے وہ خود کہتا ہے مجھے انڈیا سے نفرت ہے وہ اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے دنوں جو میچیز کے دوران جو کچھ ہوا اس کے علاوہ جہاں وہاں مسلمانوں کو مارا گیا قتل و غارت ہوئی مسلمانوں پہ ان کے گھروں میں آکھیں ہندوستان کے اندر ہم بات کر لیتے ہیں جو گریب لوگ آنٹے کے ویلے سے ملک کے اندر مر رہے ہیں جو پیٹرول نہیں مل رہا اس پر ہم بات نہیں کر رہے اس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں مسئلہ ذرا یہ ہے ہم ہندوستان کے بات کر لیتے ہیں کشمیر کے بات کر لیتے ہیں ملک کے اندر جو آٹا نہیں مل رہا پیٹرول مرنگا ہوگے اس پر ہم بات نہیں کرتے مسئلہ ذرا یہ ہے تو بھئی یہ ہے پاکستان کے عوام یعنی کہ پاکستان کے عوام آج جھولیا اٹھا اٹھا کے بدوہ نہیں دے رہی ہیں پاکستان کے عوام جھولیا اٹھا اٹھا کے بھک مانگ رہے ہیں کسے آئی ایم ایپ سے آئی ایم ایپ نے جو پاکستان نے پانچ بلین ڈولر کرد مانگا تھا وہ بنگلہ دیش کو دے دیا کیوں کیوں دے دیا بھائی اس کے ریلیسنسیب بھارت کے ساتھ اچھے دے یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ایکسپورٹ ایمپورٹ ہے جو بھارت کے ساتھ ہے تو وقت کے وہ دیش بھائی منافع پائے پاکستانیوں کی حالت ہے بھائی صاحب اب ان کو بھیک دینے سے منع کر دیا سہیواز شریف کا اپاسن سنا گیا میں ادھر دیکھتے ہیں کردہ ادھر دیکھتے ہیں کردہ پیچھے دیکھے کردہ میں فون کرتا ہوں کوئی سوچتا ہے بھیک مانگنے آئے یہ ہے پاکستانیوں کے حالت آپ لوگ کہہ رہے ہیں کمیل سیس میں جہیں جہبار جرور لکھیں بھائیہ